بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دعوت نور میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتی جی آج آپ کے لئے چکن ملائی بوٹی کی بہت امیزنگ ریسپی لے کر آئی یہ ریسپی اپنے انگریڈینٹ اور سپائسز کے لئے حاصل سے بلکل سمپل ہے اور جو اس کا ٹیسٹ ہے تو یقین جانی آپ کا جی چاہے گا کہ آپ خود اپنی انگلیاں چاہ جائے بنانے کے لئے میں نے لئی ہے دس ہری مرچے آٹھ آپ نے لیسن کے جوے لے لینا ہے اور ایک انچ ادرک کا ٹکڑا مکسی جار میں اسے ڈال دینا ہے اور تقریباً آپ نے یہ ایک کپ تک پانی اس کے اندر ڈال دینا ہے اور اس کے ساتھ اسے پیس لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح پانی پانی والا پیسٹ آپ نے پریپیر کرنا ہے اب میں اسے سائٹ پر رکھوں گی پہلے تمام تیاری کر لیے میں نے لیا ہے وید بون کچھ برسٹ کے پیسز میں نے لیے ہوئے ہیں ٹکن کے اور یہ ساتھ سو پچاس گرام ہے انہیں دھو کر سائٹ پر رکھ لینا ہے آدھا کلو دھائی ہے اور اب اسے پھینٹ لینا ہے دھائی آپ نے فرش لینا ہے بہت زیادہ کھٹا نہیں لینا اسے بھی پھینٹ کر سائٹ پر رکھ دوں گی تمام پریپیریشن اس کے ساتھ کمپلیٹ ہو گئی ہے اب آگے کی تیاری آپ کو بتاتی ہوں ایک ادت کڑھائی لے لینی ہے آپ نے اور اس کے اندر آدھا کپ سے کچھ کم تھوڑا سا تیل میں نے لیا ہے اور یہ جو چکن کی کیوبز ہیں یہ میں اس کے اندر ڈال دوں گی کروں گی اسے اچھی طرح سے میں مکس اور یہ اگر آپ چاہے تو کمپلیٹلی بون لیس بھی بنا سکتے لیکن بون لینے کا مقصد میرا صرف یہ تھا تاکہ کڑھائی میں ایکسٹرہ ٹیسٹ آسکے کیونکہ بون کا اپنے جو جیوسز ریلیز ہوتے وہ بہت زبردست ہوتے اب جو جنجر گارلک اور چلی کا جو پیسٹ میں نے مکسی جہر میں پریپیئر کیا تھا وہ اس کے اوپر ڈال دوں گی اور لو ٹو میڈیم آج پر آپ نے اسے کک کرنا ہے اچھی طرح سے اسے مکس کیا تاکہ چکن کی جو ہیک ہے وہ بھی ختم ہو جائے ادرک لیسن کا کچھاپن بھی ختم ہو جائے اور تقریباً آٹھ منٹ تقریباً مجھے لگے تھے اس کا پانی ڈرائی کرنے میں کیونکہ یہ ایک کپ پانی کے ساتھ پیسا ہوا تھا آپ دیکھ لیں ادرک لیسن کک ہو گیا ہے آئل سرپس پر آگیا ہے وان ٹی سپون لیول کر کے میں اس کے اندر سالٹ شامل کروں گی سالٹ آپ اپنے اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور اب باری آتی ہے دھائی کی جو ہم نے پھینٹ کے رکھا ہوا تھا ہاف کیجی وہ آپ نے اس کے اندر ڈال دینا ہے تمام دھائی کو اس کے اندر اچھی طرح سے آپ نے ڈالنا ہے اور گرمیوں میں خاص طور پر دھائی بہت جلدی کھٹا ہو جاتا ہے تو اس کے اس بات کا خیال رکھتا ہے دیکھیں ادرک لہسن کو آپ نے اتنا اچھی طرح سے فرائی کر لینا ہے کہ دیکھیں جب آپ دھائی ڈالیں تو اس کے اوپر یہ آئل سرپس کے اوپر فلوٹ ہوتا ہوا آپ کو نظر آنا چاہیے اور دوسری ٹیپ یہ ہے کہ جب تک بوائل نہ آ جائے تب تک آپ نے اس کو سپون سے ہلاتے رہنا ہے اور آنچ کو لوٹو میڈیم ہی رکھنا ہے تاکہ آپ کی چکن بہت زیادہ سوپٹ کوکو بہت زیادہ ہائی فلیم پر اسے نہیں کوک کرنا آپ نے دیکھیں تقریباً بارہ منٹ مجھے لگے تھے اس کو کوک کرنے میں اور یہ دیکھیں اس کا تمام پانی ڈرائی ہو گیا اب میرے پاس ہاف کپ کے قریب کریم ہے جو میری کریم باقی رہ گئے تھی یہ بھی میں نے اس کے اندر بعد میں شامل کر دی تھی اور یہ کریم اس کو بلکل ٹرننگ پوائنٹ ٹیسٹ دیتا ہے ون ٹی سپون موٹی کٹی ہوئی دردری کالی مرچے ڈال دی ہے دھنیا میں اس کے اوپر ڈال دوں گی کٹا ہوا ہری مرچے ہیں جولین کٹ ادرک ہے اور ان تمام چیزوں کے ساتھ اسے کروں گی تھوڑا سا مکس اور کور کر کے پانچ منٹ کے لیے ہلکی آنچ پر میں نے اس کو دم کے لیے رکھ دینا ہے جو خوشبو یہ ہری مرچے دھنیا ادرک کے ساتھ اس کڑھائی میں انفیوز ہوتی ہے آپ کو بلکل ایسا لگے گا کہ آپ کسی ریسٹورنٹ سائٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ اس چکن ملائی بوٹی کا ٹیسٹ لے رہے ہیں یہ بہت ہی اپنے خوشبو کے لحاظ سے امیزنگ ہے ساتھ ساتھ اس کے جو سپائسز ہے وہ انگریڈین بہت ہی زیادہ سمپل ہے تو ہوب کروں گی ریسپی آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی آپ نے دے دیا ہوگیا اسے ایک زبردستہ لائک چینل پر اگر نئے ہے تو ہمبل ریکویسٹ ہے بغیر سبسکرائب کیے مجھے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ اسے شیئر کیجئے اور کمنٹ بکس میں مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اجازت چاہوں گی اللہ حافظ